غزوہ احد کے موقع پر جب یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا حضور شہید کر دی گیا تو مدینہ المنورہ میں ایک کحرام مچ گیا خطہ کہ عورتیں بیچین ہو گئیں مسترب ہو گئیں تو ایک انساری خاتون میدان احد کی طرف بھاگی اس کا بھائی بھی جنگ میں شریک تھا اس کا شہر بھی شریک تھا اس کا بیٹا بھی شریک تھا جنگ میں اور اس کا والد بھی شریک تھا یہ چاروں رشتے ہوتے ہیں تو یہ چاروں کے چاروں شریک تھے اس جنگ میں تو جب یہ خبر پھیلی کہ حضور شہید کر دی گئے ہیں تو اس حالت کے اندر وہ عجیب استعراب کے عالم میں دھوڑتی ہوئی احد کے مقام پہ پہنچتی ہے تو راستے کے اندر اس کے بھائی کی لاش پڑی تھی اس کے باپ کی لاش پڑی تھی اس کے شوہر کی لاش پڑی تھی اس کے بیٹے کی لاش پڑی تھی اور وہ چاروں لاشوں کے قریب سے گزر گئی اور وہ پہچاند بھی نہیں پائی تو پوچھتی ہے یہ کس کی لاشیں ہیں تو کہا کہ یہ تیرے بھائی کی لاش ہے یہ تیرے باپ کی مریت ہے یہ تیرے شوہر کا لاشہ پڑا ہے یہ زخموں سے چور زندگی کی بازی ہار کے شہادت کا دھولہ بن کے تیرا بیٹا لیٹا ہوا ہے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے یہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں مجھے یہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ حضور خیریت سے ہیں تو کہا مجھے چین نہیں آئے گا جب تک حضور علیہ السلام کو دیکھنے لیتے پھر اس خاتون کو جس کے چار عزیز رشتے بچھڑ گئے تھے اور بھائی نے بیٹے نے اور شوہر اور باپ نے شہادت کا جام نوش کیا تھا پورا گھر کا گھر آج اہد کے میدان میں بچھا ہوا ہے تو کہا مجھے حضور تک لے جاؤ تو آقا کریم علیہ السلام کے پاس جب اسے لے جایا گیا تو اس نے حضور کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ ہر مصیبت ہے جب آپ جو ہیں جب آپ سلامت ہیں تو کوئی دکھ دکھ ہی نہیں ہے تو ان کی یہ محبت اور ان کا یہ پیار دیکھنے کو نصیب ہوتا ہے ورنہ ایسے مواقع پہ جب اتنے عزیز رشتے بچھڑ جائیں تو پھر اپنے جذبات پہ کون قابو رکھ پاتا ہے اور کون کسی کو یاد رکھتا ہے لیکن ان کی محبت بڑی ہوئی تھی ہر رشتے سے آگے اور ہر عزیز ہر رشتے دار کائنات کی ہر شیئے سے زیادہ وہ حضور علیہ السلام سے پیار کر دیتے ہیں نہ انہیں مال کی غرستی حضور حکم کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں اولادیں حضور کے راہوں میں حضور کے رستوں میں قربان کر دیتے ہیں اور ہر دکھ جھیل کر کے بھی حضور علیہ السلام کی خیریت انہیں مطلوب ہے اس کے لئے جو بھی قربانی دینا پڑے وہ اس کے لئے اپنے آپ کو آمادہ پاتے ہیں تو یہ میرے حضور علیہ السلام کا پیار تھا یہ حضور کی محبت تھی جو جیتے جاگتے انسانوں کے سینوں کے اندر موجود تھی جیتے جاگتے انسان تو کسی سے پیار کرتے ہی کرتے ہیں لیکن کائنات نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ جانور بھی کسی سے پیار کریں حضور علیہ السلام کے گھر میں ایک پرندہ تھا امام احمد بن حنبل نے اپنی مصند میں لکھا ہے کہ حضور جب گھر پہ ہوتے تو ایک کونے میں بیٹھ کی حضور کو تکتا رہتا اور جب حضور گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو مسترب ہو جاتا کبھی چھت پہ کبھی دیوار پہ کبھی کسی گوشے میں کبھی کسی گوشے میں جب حضور دوبارہ گھر تشریف لاتے تو سکون دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ